تو فیلم کی شروعات میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بڑی عورت زمین پر رنگتی ہوئے چل رہی ہے شاید اس وجہ سے کیونکہ اس کی عمر کافی زیادہ ہے جس سے اس کا جسم کافی کمزور ہو گیا ہے اتنا کمزور کہ وہ کھڑی بھی نہیں ہو سکتی جس کی بعد وہ ایک کافی لمبی رسی کو پہلے ٹیبل سے بانتی ہے اور پھر اس کا دوسرا حصہ کھڑتی سے باہر پہنگ دیتی ہے دیکھنے سے ایسا لگ رہا تھا جیسے اس اپارٹمنٹ سے کافی نفرت کرتی ہے اور کیسے بھی کر کے یہاں سے باہر نکلنا چاہتی ہے پھر چاہے اس کے لیے اسے کھڑکی کا استعمال ہے کیوں نہ کرنا پڑے پھر اپنے بڑھاپے اور کمزوری کی پیوجود بھی وہ ہمت کرتی ہے اور کسی طرح کھڑکی سے باہر آ کر رسی کو پکڑ لیتی ہے اس نے رسی کو کافی بس پورتی سے پکڑا ہوا تھا لیکن پھر جیسے وہ نیچے جانے کی کوشش کرتی ہے تو طبیعت جانک سے اس کا پاؤں اور ہاتھ پیسل جاتی ہے جس سے وہ دیرے دیرے نیچے گرنی لگتی ہے اب اسے دیکھنے سے ایسا لگ رہا تھا جس سے وہ نیچے گر کر مر جائے گی مگر طبیعت جانک اس کا ایک پیر رسی میں اٹک جاتا ہے اور وہ زمین سے ٹکراری سے بال بال بچتی ہے کیونکہ وہ زمین کی کافی قریب تھی تو وہ خودی وہاں سے نکلنے کی کوشش کرتی ہے مگر وہاں سے نہیں نکل پاتی کیونکہ وہ رسی اسے دوبارہ سے اندر کھیشنے لگتی ہے جس دوران اس کی نکلی دانت پر پہنگ گر جاتی ہے رسی اسے کھیج کر اپارٹمنٹ کے اندر لیا دی ہے اور وہ کھڑکی کوئی بند کر دیتا ہے مگر ہم اسے نہیں لیکھ پاتی وہ شاید کوئی نانظرانے والی طاقت ہو سکتی ہے اس کے بعد ہم دیکھتی ہے کہ ایک تقریباً پچیس سال کی لڑکی جس کا نام آنا ہوتا ہے وہ بھی یہاں اس اپارٹمنٹ میں قرائے پر رہنے کے لیے آتی ہے یہ ہم بندلی کا مینجر اور پیشلی قرائے دار اس کا اچھی سی ویلکم کرتی ہے اس قرائے دار عورت کو دیکھ کر ہم سمجھ پاتے ہیں یہ موہی بڑی عورتیں جسے ہم پہنے بھی دیر چکے ہیں آنا پھر در کوئی دیکھنی لگتی ہے جو اسی کافی پسند آتا ہے اور پھر جب مینجر اسی اپارٹمنٹ کا بہت ہی کم قرائے بتاتا ہے تو اس کی خوشی کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں رہتا وہ سوچتی ہے کہ چلو موج ہو گئی وہ سستے میں مل رہا ہے اور وہ بھی تنا اچھا ہر اپارٹمنٹ میں رہنے کے لیے آنا کو ایگریمنٹ کے کاغذہ دیے جاتی ہے سائن کرنے کے لیے لیکن سائن کرنے کے لیے وہ بڑی عورت سے پوچھتی ہے کہ آپ اس اپارٹمنٹ کو کیوں چھوڑنا چاہتی ہے پھر تھوڑے گرد جب رہنے کے بعد بڑی عورت جواب دیتی ہے وہ ادراصل میں اس لیے جا رہی ہوں یہاں سے کیونکہ میں دنیا گھومنا چاہتی ہوں اب اس کی دنیا گھومنے والی بات سن کر آنا کو کافی اجیب لگتا ہے وہ سوچتی ہے واہ اس عمر کی عورتیں گھر میں آرام کر رہی ہیں مر رہی ہیں اور اسے گھومنے کی پڑی ہوئی ہے پھر آنا انہیں اپنے بارے میں بتانے لگتی ہے کہ میں اس شہر میں نئے آئے ہوں میں میری دوست کی ساتھ یہاں پر آئی تھی مگر ہماری بیٹ جگلہ ہو گیا تو میں اسے الگ ہو کر یہاں آگئی اور جیسے جیسے وہ اپنے بارے میں بتاتی جا رہی تھی تو بڑی عورت کو کافی فکر ہو رہی تھی کہ یہ پیپرز پر سائن کری نہیں رہی ٹائم سیاہ کیا جا رہی ہے پھر وہ آنا سے پہنچ رہی تھی ہے کہ کیا تم نے اپارٹمنٹ لینا بھی ہے یا نہیں اسے باتیں کرنے آئی ہو جس پر آنا کہتی ہے کہ ہاں ہاں کیوں نہیں مجھے اپارٹمنٹ چاہیے چاہیے جس کے بعد جب اسے ایگریمنٹی کا افزاد پکناتی ہے اور وہ سائن کرنے لگتی ہے تو پہنی نہیں چل رہا ہوتا لیکن بڑی عورت کے پاس پہن نکل آتا ہے اور وہ فوراں آنا کو دیتی ہے ایسا لگ رہا تھا اس بڑی عورت کو کافی جلدی ہے اس اپارٹمنٹ کو پرائی پر دینے کی اب جیسے ان کی ڈیل بنتی ہے مطلب کہ آنا یہ اپارٹمنٹ پرائی پر لے لیتی ہے تو بڑی عورت جلدی سے اپنا سارا سامان پیک کر کے یہاں سے چلی جاتی ہے پھر میریجر آنا کو اپارٹمنٹ کے چابیاں لیتے ہوئے کہتا ہے کہ گھپرانہ نہیں اور کوئی بھی مدد چاہیے ہو فوراں مجھے کال کر لینا میں آ جاؤں گا یہ کہنے کے بعد وہ بھی چلی جاتا ہے بعد میں آنا جلدی سے گھر کو ساف کرتی ہے اور اپنا پورا سامان سیٹ کر کے دیواروں پر پینٹ کرنے لگتی ہے کیونکہ یہاں کے دیواریں کافی گندی اور پرانی لگ رہی تھی اپارٹمنٹ میں کافی گندگی اور دھول میٹی بھی بڑی ہوتی ہے اسی لیے وہ فالتو سامان باہر پہنگ دی تھی ہے جس کے بعد وہ ایک چھوٹے سی کپڑی سی سارے دھول میٹی ساف کرتی ہے اور بعد میں وہ کپڑا بھی وہ باہر پہنگ دیتی ہے لیکن پھر جیسے وہ کھوڑا پہنگ کر واپس آتی ہے تو بڑی ہی حیرام کرنے والی چیز دیکھتی ہے کہ جو دھول میٹی پہلے اس نے ساف کی تھی وہ دوبارہ سے وہاں پر آگئی تھی اور دور جو پینٹنگ اس نے وہاں پر لگائی تھی وہ نئی تھی جو کیا پرانی ہو گئی تھی ہر جگہ پر پہلے سے بھی زیادہ دھول میٹی آگئی ہے اور اس کی جو تازی پھلتیں جس نے ابھی ابھی رکھی تھی وہ بھی سڑکے پرانے ہو گئی تھی اور جو کپڑا دھول میٹی ساف کرتی وہ باہر پھینٹنے گئی تھی وہ بھی اب واپس آ گیا تھا اب یہ دیکھر تو اسے بڑا ہی عجیب لگتا ہے یہاں دکہ وہ کافی ڈر گئی تھی مگر پھر بھی اس پر اتنا دھیان نہیں دیتی اور دوبارہ سے اس جوہ کو ساف کرنے لگتی ہے مگر ہر بار جب جب ہی وہ اس جوہ کو ساف کرتی ہے دوبارہ سے وہ گندیاں پرانی ہو جاتی ہے اب اس سے بھی بڑی حیران کرنے والی چیز یہ کہ ہنانگی آنا پچیس سال کی تھی مگر اس کی آنگوں کی نیچی سیاہ ہلکی پڑھنے لگتی تھی اس کے چھنے پر جویاں پڑھ رہی تھی جو تقریباً بڑے ام کی لوگوں کی پڑھتی ہے جس کے بعد وہ تھکر وہی سوفی پر ہی سو جاتی ہے دلات کو تبیہ چینکسی ریڈیو اپنے آپی آن ہو کر چل پڑھتا ہے جس سے اینڈ کی آنگ کھل جاتی ہے اور فوراں اٹھ کر اسی بین کر دیتی ہے وہ شیشی میں دیکھتی ہے کہ اس کا چیرہ کافی بدل گیا ہے مطلب کہ اپنی عمر سے وہ بڑی لگ رہی ہے ابھی اس سارے چیزیں اس کے سمجھ سے باہر ہو گئی تھی مطلب کہ کبھی گھر کا دوبارہ سے گندہ ہو جانا اور اس کی عمر کا اتنا بڑا لگنا اس کا اچانک سی بدلنا وہ غصہ ہوپر سیدھا جاتی ہے مینجر کے پاس اور اسے کہتی ہے یہ تم نے میرے ساتھ کیا کیا وہ عجیب سا بھوتی آپارٹمنٹ مجھے دی دیا وہ بہت عجیب ہے وہ حضور کچھ نگوشتوں ہے مطلب بھی کوئی آتما وغیرہ کوئی بھوت وغیرہ کیونکہ وہ چیزوں کو دوبارہ سے گندہ کر دیتی ہے اور دیکھو اس نے میرے چیزے بھی قراب کر دیا میری آنکھوں کے نیچی سیاہ ہلکے ڈال دیے جوریاں ڈال دی مجھے حالانکہ میری عمر تو اتنی زیادہ ہے بھی نہیں جتنی میں لگنے لگی ہوں اسی لئے پلیس تو مجھے میری ایڈوانس کی پیسی واپس کر دو جس سنکر میریجر کہتا ہے کہ نہیں میں تمہیں پیسی واپس نہیں دے سکتا یہ ممکنی نہیں ہے جو کہنے کی بعد وہ آنکھوں ایگریمنٹ کی کا اقصہ دکھاتا ہے اور بتاتا ہے کہ دیکھو اس میں صاف صاف لکھا ہوا ہے کہ پرانا قرائدار نئے آنے والی قرائدار سے پہلے یہ اپارٹمنٹ کھالی نہیں کر سکتا اب یہ سب اتنا چھوٹا چھوٹا باریک سے لکھا ہوا تھا کہ آنہ کو آم آنکھ سے تو دکھائیں نہیں نہیں رہا تھا کہ اسی دیکھنے کے لیے ہینڈ گلاس کا استعمال کرنا پڑتا ہے اسی جسے ہم آم طور پر چھوٹے سے چھوٹے چیز کو بڑا دیکھتے ہیں اب یہ سن کر تو آنہ کا دماغ خراب ہو جاتا ہے اسے اتنا گصہ آتا ہے کہ وہ میریجر کو پولیس کی دھنگی دیتی ہے تب یہ سن کر بھی وہ آرام سے بیٹھا رہتا ہے اسی جسے کوئی فرقی نہ پڑھاؤ وہ بس اسے اتنا ہی کہہتا ہے کہ جاؤ واپس اپنے اپارٹمنٹ میں کیونکہ اور تم کہیں بھی نہیں جا سکتی ایگریمیٹ میں یہی لکھا ہوا ہے اور وہ وہاں سے چلی جاتی ہے اس کے بعد آنہ ایک کلینک میں جا کر اپنا میڈیکل ٹیسٹ کرواتی ہے اور اپنی ریپورٹ مانگتی ہے داکٹر سے تاکہ وہ پولیس کے بعد جا کر کمپلین کر سکی اس میریجر کے ہی لاف اور اس اپارٹمنٹ کی بھی تب ڈاکٹروں سے دیکھ کر کہتی ہے کہ پچیس سال کی اپنی چھوٹی عمر میں گریبال آنا اور جیری پر جھویاں پڑھنا یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے یہ کافی بڑی بات ہے مگر اس سکتہ لینا دینا پولے سے نہیں ہے جو سن کر آنا دوسرینوں سے جواب دیتی ہے کہ آپ مجھے نہیں بتائیں مجھے کیا کرنا ہے مجھے جو صحیح لگ رہا ہے میں وہی کروں گی تینے کے بعد وہ اپنا آئی ڈی کارڈ نگالتی ہے لیکن بدقسمتی سے اس کی آئی ڈی کارڈ پر تو کچھ تھا ہی نہیں کیونکہ وہاں پر سے ساتھ کچھ مٹ چکا تھا اب کیونٹی آنا اس اپارٹمنٹ سے تینگ آگئی تھی اس لیے وہ وہاں جانا نہیں چاہتی تھی تو رات گزارنے کے لیے وہ ایک ہورٹل بھیجاتی ہے جہاں کا ایس ایپشنیسٹ اسے اس کا آئی ڈی کارڈ مانگتا ہے جو ہم جانتے ہیں جو اس کی پاس نہیں ہیں کیونکہ وہ تو ساری میٹ گئی ہیں جو اسی وجہ سے اسے زیادہ پیسے بڑھنے پڑھتے ہیں پھر رات جو وہ سو رہی تھی تو اچانک سے اس کی آم کھنچاتی ہے اس سے اٹھا ہی نہیں جا رہا تھا وہ کافی کمزور محسوس کر رہی تھی اور تب ایک بڑی حیران کرنی والی بات سامنے آتی ہے کہ وہ ابھی کافی بڑی عورت بندی ہے جو تقریباً اسی سال کی ہے اس کے چیرے ہاتھ پیروں پر ہر جگہ جولیا پڑھ گئی ہے ظاہر ہے وہ بڑی ہو گئی ہے وہ اشرب میں آ کر اس پیچاری کو کھانسی ہونے لگتی ہے جس سے تب بھی اچانک اس کے دعاں ٹوٹ کے باہر گر جاتی ہے اگلی دن آنا دوبارہ اسی اپارٹمنٹ میں جاتی ہے اور جا کے وہاں مینجر سے ملتی ہے مگر مینجر اس کی ایسے الہ دیکھ کر حیران نہیں ہوتا بلکہ الٹا وہ اسے کہہتا ہے کہ تمہیں سارے اصولز کا خیار رکھنا چاہیے تھا جن میں صاف صاف لیکھا ہوا ہے کہ تم باہر نہیں جا سکتی ہو تو اب یہ بات سامنے آتی ہے کہ جو بھی اگریمنٹ پر سائن کرتا ہے اگر وہ باہر جانے کی کوشش کرے تو اس کی امر بیٹھ جاتی ہے جب تک پھر وہ ویسا رہتا ہے جب تک کہ وہ مر نہیں جاتا اس کے بعد مینجر اسے یہ بھی بتاتا ہے کہ یہ اپارٹمنٹ بڑے یہ جیب بڑے یہ نوکھا ہے اسے اقینا رہنا بلکل بھی بسن نہیں ہے یہ چاہتا ہے کہ اس کے ساتھ ہر وقت کوئی نہ کوئی رہی تو یہی وجہ ہے کہ وہاں پر قرائے دار کا ہونا ضروری ہوتا ہے اب مینجر سے بات کہنے کی بعد آنا واپس اپنے کمرے میں چلی جاتی ہے یعنی اسی عجیب بھوتی ہے کمرے میں کچھ دیر کے بعد مینجر کو احساس ہوتا ہے کہ میری ماچس یہاں پر نہیں ہے وہ آئے بے اسے لگنی لگتا ہے کہ ضرور وہ آنا اٹھا کر دی گئی ہے اس لیے وہ جلدی سے اس کے اپارٹمنٹ کی طرف جاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ اس کا دروازہ تو درسی برند ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ آنا اپنے کمرے کو جلانے کے لیے ہر طرف شراب پھینک رہی ہوتی ہے لیکن پھر بدقسمتی سے جیسے وہ تیلی جلاتی ہے کمرہ آگ ہی نہیں پکڑتا آنا بار بار تیلی جلا کر نیچی پھینکتی ہے مگر آگ لگتی ہی نہیں مگر اس کی ایسا کرنی سے اس کی ایسا کرنی سے اپارٹمنٹ کو بہت غصہ آجاتا ہے تو اسے سزا دینے کے لیے وہ اس کا گلہ گھوٹنی لگتا ہے وہ اس کی موں میں کپڑا ڈال کر اس کا سانس بند کرنی کی کوشش کرتا ہے اس کا دم گھٹ رہا تھا تب ہی وہ نیچے گر جاتی ہے اور سانس لینے کے لیے ہوا کے لیے ترسنی لگتی ہے مگر تب ہی کسی طرح منیجر دروازہ کل کر اندر آتا ہے اور اس کے موں سے کپڑا نکال کر اس کی جان بچیا رہی تا ہے جو کہ اپنے آخری ساز گن رہی تھی اب عجیب بات تو یہ ہے یہ وہی کپڑا ہے جس سیانہ بار بار دول میٹنی صاف کرتی تھی پھر کچھ دیر کی باجی وہ نارمل ہوتی ہے تو منیجر اسی پانی لیتا ہے اور اپارٹمنٹ کی بارے میں اس سے کچھ بتاتا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ اپارٹمنٹ کافی سالوں پرانا ہے اور تب سے لے کر آج تک اس میں کوئی نہ کوئی قرائدہ رہتا ہے اس اپارٹمنٹ میں کچھ تو عجیب ہے جسے کوئی بوت یا آتما جو یہ سب کچھ کرتی ہے ایک دن کچھ سکول کی لڑکیاں یہاں پر رہنے آئیں لیکن کچھ دنوں میں وہ بہت زیادہ بڑے ہو گئی جسی تم ہو گئی ہو یہ حاصل خبروں میں بھی آیا اور ہر جگہ پھین گیا پھر ایک آدمی کو لگا کہ یہاں پر کوئی بوت کوئی آتما ہے اس نے یہاں پر جادو کرنے کی کوشش کی مگر وہ اپنے پلین میں کامیاب نہیں ہوا الٹا پڑی عجیب طریقے سے اس کی موت ہو گئی جس کا مطلب ہی ہے اس اپارٹمنٹ میں جو کوئی بھی چیز ہے وہ بہت ہی قدرناک ہیں اور یہاں پر کوئی بھی کسی بھی کسی کیسے کی چھیر چھاڑ وہ پیسے نہیں کرتی یہی وجہ ہے کہ گورنمنٹ نے بھی اس اپارٹمنٹ کے بارے میں سوچنا بیان کر دیا ہے اور اسے بس کوفیہ ہی رکھا ہوا ہے پولیس بھی یہاں پر آنے سے ڈرتی ہے اس کے حلاف کوئی بھی ایکچنگو نہیں لیتی پھر جو مینجر وہاں سے جا رہا ہوتا ہے تو وہ اسے مشورہ دیتا ہے کہ اگر تمہیں اپنی جان اس اپارٹمنٹ سے چڑھوانی ہے تو کوئی نیا درائیدہ ڈونٹ کر لاؤ کیونکہ تمہارے پاس یہ ایک چارہ ہے جسے تم یہاں سے نکل سکتی ہو ورنہ اس کے علاوہ یہاں سے تم نہیں نکل سکتی کرتی ہے کہ میں ہوں مجھے پہچانو آنا مگر اسے ایسا لگتا ہے کہ بڑی اور اچھا یہ کہنا چاہتی ہے کہ میں آنا کی دادیاں پھر نانی ہوں اور پھر تب ہی در اس کی دوست کی وائف آ جاتی ہے کیونکہ اس نے شادی کر لی تھی وہ اسے لینے آئی تھی یا اس کے سامنے یہ بات آتی ہے کہ یہ دونوں بھی اپنے رہنے کیلئے ترائی پر گھر ٹونڈ رہی ہیں تو بھنا کہ اس کی پاس یہ اچھا موقع تھا کہ یہ ان دونوں کو اپنا اپارٹمنٹ دے کر اپنے جان چھوڑوالی مگر وہ کچھ نہیں کہتی چھپ رہتی ہے اور انہیں وہاں سے جانی نہیں دیتی ہے پھر اب رات کو آنا جب سو رہی تھی تو بھارہ سے ریڈیو چلنی لکھتا ہے اور وہاں بھی کوئی چیزیں اپنے آپی چلنی لکھتی ہیں ایسا لگ رہا تھا جسے وہ اپارٹمنٹ اس کی مدد کرنا چاہتا ہے اس سے دوست نہیں کرنا چاہ رہا ہے جسے اس کے لئے کھانا بناتا ہے چائے بناتا ہے اور جب آنا اٹھتی ہے تو کھانا اس کے سامنے پکر بلکل تیار ہوتا ہے مگر وہ اسے کھانے کی بجائی پھین دیتی ہے وہ وہاں دیکھتی ہے کہ چائے بھی پڑی ہوئی ہے اب اسے ہی ضرور بھی انتاظہ نہیں تھا کہ چائے اس اپارٹمنٹ نہیں بنائی ہے میرے لیے وہ تھوڑی سی چائے پینے کا فیصلہ کرتی ہے بیچاری دیری دیری چائے کپ میں ڈالتی ہے اور پھر اسے پینے لکھتی ہے چائے اسے کافی پسند آتی ہے پھر وہ ڈسپین کی پاس پڑے بسکٹ کو اٹھا دی ہے جو اس نے ابھی ابھی پھینکا تھا اور اسے کھانے لکھتی ہے وہ بیچاری اب اتنی نازک اور کمزور ہوگی تھی کہ چلنے کیلئے اسے چھڑی کا استعمال کرنا پڑتا ہے اس کی حالے دیکھنے سے ایسا نگرہ تھا جسے وہ سو سال کی گوڑی عورت بن گئی ہو پھر جب وہ اپنے ہاتھ کو دیکھتی ہے وہ دیکھتی ہے کہ میری ہاتھ کی اندر ایک اچھپ سی تار جیسی کوئی چیز ہے جس سے وہ سمجھ جاتی ہے کہ بس وہ ٹائم آ گیا ہے جب مجھے اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے مطلب کی میری موت کا ٹائم اسی لئے وہ میننجر کو اپنے پاس بلاتی ہے پھر اگلی سی میں ہم دیکھتی ہے کہ کپل یہاں اپائٹمنٹ دیکھنے کے لئے آتا ہے اور یہ کپل اور کوئی نہیں بلکہ آنا کا دوست اور اس کی وائف تھی سارے لوگوں کی طرح وہ بھی اپنا کم کرایا اور فرنیچر دیکھ کر کافی کوئش جاتی ہے انہیں یہ بات بھی کافی اچھی لگتی ہے کہ ہمارے آس پاس بھی کوئی نہیں رہتا اسی لئے وہ فوراں ایکلیمنٹ پر سائن کرنے کیلئے تیار ہو جاتی ہے ابھی آنا کا دوست ایکلیمنٹ پر سائن کرنے ہی والا ہوتا ہے کہ تبھی آنا آس پاس ہونے والی چیزوں کو دیکھنے لگتی ہے وہ تبھی اچانک اپنا وہ وقت دیکھنے لگتی ہے جب وہ یہاں پر آئی تھی یعنی جب اسی اس جال میں بسایا گیا تھا جس کی فوراں بات اسی اپنی درد کا احساس ہوتا ہے کہ آخر میں کیسے ان سب حالات سے گزر رہی ہوں وہ چاہتی تھی کہ جیسا میری ساتھ ہوا ویسا کسی اور کے ساتھ نہ ہو اسی لئے وہ اپنے دوست کو اس موت جیسی ایکلیمنٹ پر سائن کرنے سے روکنے کیلئے اس کے ہاتھ پر گرم گرم چاہے پھینک دیتی ہے جس کے بعد وہ اسی اس ایکلیمنٹ سے دور ہٹا دیتی ہے اور چنگلا کر کہیتی ہے کہ چلے جاؤ یہاں سے اور واپس لاٹ کر کبھی مت آنا کچھ تھی بغیر ہی وہ یہاں سے چلے جاتی ہے اب ظاہر سی بات ہے وہ تو چلے گئی تھی تو اس کا مطلب صاف تھا کہ آنا نے اپنے یہاں سے نکلنے کا آخری موقع بھی کھو دی رہے حالانکہ کہ وہ چاہتی تو اپنے دوست سے بدلہ لینے کیلئے اسے اس جال میں بسا سکتی تھی اور اپنے کچھ آخری بڑھاتے کی دن وہ آرام سے سکون سے باہر گزار سکتی تھی مگر اس لئے ایسا نہیں کیا کیونکہ ابھی بھی اس کے دل میں اپنے دوست کے لئے پیار اور انسانیت باقی ہے اس نے یہاں پر خودگرزی کا مظاہرہ نہیں کیا بلکہ اپنی دوست کو بچایا ایسا کر کے اس نے اپنے زندگی کی قربانی دی ہے کیونکہ وہ کیسے بھی کر کے اس منوس اپارٹمنٹ کا خاتمہ کرنا چاہتی ہے اب یہ دیکھ کر اپنے منیجر بھی کافی حرام رہ جاتا ہے پھر جب منیجر وہاں سے جانے لگتا ہے تو آنا اسی کہتی ہے کہ جہتے جہتے میرا ایک کام کر دو تم دروازے کو باہر سے لوگ کر دینا اور پھر کچھ سالوں تک یہاں لوٹ کر واپس سمیت آنا کیونکہ میں اس اپارٹمنٹ کا خاتمہ کرنے کی کوشش کروں گی کیونکہ ساتھی ساتھ اس کا معنی یہ تھا کہ اگر کوئی یہاں پر نہیں آئے گا تو اس اپارٹمنٹ کا جو سائیکل بنا ہوا ہے لوگوں کو مارنے کا برباد کرنے کا وہ ختم ہو جائے گا مطلب نہ لوگ بڑے ہوں گے اور نہ مارے جائیں گے اور اگر ایک ہی سنگر یہاں کوئی شراب ہے وہ بھی ٹوٹ جائے گا جو بھی آتما بود اس اپارٹمنٹ میں ہوئی وہ بھی مر جائے گی اور میریجر اس کی اس بادرے کی تعریف کرتا ہے اور اسے گوڈ بائی کہہ کر وہاں سے چلا جاتا ہے اس کی جانے کی بات ہم دیکھتے ہیں کہ آنا اب اس اپارٹمنٹ میں بالکل عقیلی ہے نہ تو یہاں پر اس سے ملے کوئی آئے گا اور نہ ہی اس بیچاری میں اکنی طاقت ہے کہ وہ سیڑیاں اتر کر نیچے جائے اس کی حالت دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا جسے اس کی مرنے کا ٹائم آگیا ہے اسی لئے وہ کھڑکی کے پاس جا کر آخری بار ٹھنڈی ہوا کو محسوس کرنے لگتی ہے جو اس سے بہت ہی آرام پہنچ جاتی ہے جس سے وہ پچھلے کافی ٹائم سے ترس رہی تھی پچھلے کچھ ٹائم سی وہ جس در اس فکر سے گزر رہی تھی آج وہ ختم ہونے والی تھی کیونکہ وہ اپنی اس قسمت کو قبول کر چکی تھی اس کی بعد وہ صوفی پر بیٹھ کر آرام سے اس اپارٹمنٹ کو کہے تھی ہے کہ بس کر دو یہ سب کچھ کرنا بند کر دو اسے چھوڑ دو جس کے بعد اس کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں اور وہ صوفی سے اپنے سر لگا لیتی ہے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے یہ صوفا اس کی آخری آرام گاؤ مطلب کہ یہاں اس کا انت اس کا خاتمہ ہو جائے گا اس صوفا اب آہستہ آہستہ کر کے اس کا سر نگل جاتا ہے اور وہ اب اس کا حصہ بن گئی تھی پھر دیری دیری کر کے اس کا پورا جسم بھی صوفی میں گھننے لگتا ہے پوری طرح وہ اس بھی سما جاتی ہے وہاں پر بچتے ہیں تو صرف اس کی کپڑے جس کے بعد آنکھ کا دل ایک داغہ بن کر باہر آتا ہے اور اپنے آپ ہی صوفی کی کوشن سے چھوٹ جاتا ہے آنکھ اثر صوفی پہ رکھی ایک سفید کپڑی میں سما آ گیا تھا اب یہاں پر ہمیں پتہ چلا کہ اپارٹمنٹ کتھ کو نیا کرنے کے لیے کس طرح اپنے شکار کا استعمال کرتا ہے اسی کے ساتھ یہ کہانے ادھر ہی خط پر جاتی ہے